من الشاہرین والشاہرین والحمدللہ رب العالمین آج کے اس جلسے قل میں تشریف فرما جملہ سعدات مکنپور شریف مقامی و بیرونی علماء اکرام شورائی زبیل احترام پیران باوقار اولاد قدب المدار اور یہ گلامان مدار العالمین کا تھانٹے مارتا ہوا سمندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات یہ سائیتی قریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں حکم ہوا ہے تھوڑی دیر کے لئے میں حاضر خدمت ہوں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات یکے باردی گرے ایک سے ایک امدہ خطاب ایک سے ایک امدہ کلام آپ حضرات کو سمات کرنے ہیں حضرات یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ اس عظیم الشان شخصیت کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا خراجی عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں حاضری کے لئے ہم تقریباً دو سال تک برابر تڑپتے رہے ہیں ہم ان تمام مجبوریوں کی وجہ سے کہ جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لاحق تھی ہم اور آپ اپنے مرکز عقیدت شہنشاہ علایت فرد الافراد قدب الارشاد حامل مقام سمدیت واصل مقام محبوبیت حضور سرکار سیدنا بردیوردین قدب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہوں کے اس دیارے عظیم سے دور رہے لیکن جیسا کہ مجھے فیران باوکار نے بتایا سادات مقنقود شریف نے بتایا کہ حضور سرکار سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو پانسو چھانمے میں سالہ عرصے پاک ہوا تھا سرکار کی عمرے پاک انہیں سال کی ہوئی حضور فاضل سہو تفریقہ حضرت علامہ قبلہ سید سجر علی صاحب بقاری مداری کی آمد آمد ہے اور حضرات کس کس کا نام لیں اور کس کو چھوڑ دیں جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے مقنپود شریف کی کوئی بھی شخصیت والحمدللہ وہ مثلِ آفتاب ہے کیونکہ سرکارِ کائنات کی یہ آل ہے اور جو آلِ رسول ہے ہم اس کی تعزیم اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ کوئی فاضلِ سعود افریقہ ہے کوئی حسان الہند ہے بلکہ تعزیم اس لیے کرتے ہیں کہ اس مقنپود کی سرزمین کا اگر عمر کے اعتبار سے چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو اس کے اندر بھی خونِ رسالت ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ آپ انہیں سماعت بھی کریں گے میں اعتبار یہ کر رہا ہوں کہ سرکارِ مدارو العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنو کی عمر پاک کتنے سال کی ہوئی بولیں پانسو چھانوے سال کتنے حضرات اس عرص میں شامل تھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں آپ سب لوگ آئے تھے پانسو چھانوے سال کی عرصے پاک ہوئی کسی نے پانسو چھانوے میٹر کی چادریں پیش کی تھی کتب المدار کی بارگاہ میں کسی نے پانسو چھانوے سال کا لڈو بنا کر کے عقیقت کی محبت کے چراغ روسن کیے تھے بارگاہیں کتب المدار میں مگر جب دو سال کا بیچ میں لاؤڈ آیا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم دیارے کتب المدار میں حاضر نہ ہو سکے مگر ہم داد دیں اپنے ان سادات مکنپور شریف کو انہوں نے ہماری جان کی پروہ کرتے ہوئے اپنے تمام مریدوں سے یہ کہا کہ بیٹا آنے کی ضرورت نہیں ہے تم وہی سے یاد کر لو تو علامہ عدیب کے ان چار رسلوں کے عملی مجداد بن سکتے ہو نظریں جھکے تو عرصے مدینہ دکھائی دے لیکن جو بے بسر ہو اسے کیا دکھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشرہ کہ دو سال کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لوگ مکنپور نہیں گئے تو اب بھی نہیں جائیں گے سردی بہت ہے جاڑا بہت ہے مگر وارد دیوانوں میں اپنی بات نہیں کہتا ابھی میری گفتگو ہوئی حضور فادر سعود افریقہ سے تو آپ نے فرمایا مولانا حملے کا حضور فرمانا کہا راز سولہ میں اتنی پبلک تھی اتنا ازدہام تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج سترہ تاریخ اور آپ دیکھ لیں یہاں سے لے کر کہ آراؤں تک بسوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں یہاں سے لے کر کہ پیچھے ٹکیا روڈ پر دولہ شہید تک گاریوں کی لینے لگی ہیں یہ دنیا والوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ مدار العالمین صرف مداریوں کی پروپرٹی نہیں ہے مدار العالمین ایسا نہیں کہ ان کے عرصے پاک میں صرف مداری ہی آتے ہیں بلکہ حسان الہین علامہ موزد حسین عظیم مکنپوری فرماتے ہیں زمین مداری ہے یہ آسمہ مداری ہے مدار سب کے ہیں چارا جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں شف شلسلے مداریہ سے وابستہ نہیں ہے لوگ چاہے قادری ہو چاہے چشتی ہو چاہے سوہروردی ہو چاہے نقشمنی ہو چاہے شہری ہو چاہے بشیری ہو اب آپ معلوم کر لیجئے مجموع میں سے ایک دوسرے سے الحمدللہ سب لوگ یہاں اس لئے آئے ہیں اس لئے آئے ہیں مکنپوری آگر انہوں نے احسان نہیں کیا آئے اس لئے ہیں کہ پھیلی ہے ان سے نکھتے فیضان مصطفی شہداب ہر چمن ہے انہی کی بہار سے چشتی ہو قادری ہو سوہروردی نقشبان وابستہ سب ہے دامن قطب المرم لا کوئی ایسی خان لا کوئی ایسا پیرے باوقار لا کوئی ایسا شیخ محترم جس کو صدقہ مدار العالمین نہ ملاؤ بے شک بے شک سبحان اللہ مدار تیری نفتوں کو سلام اے مدار تیری مقام اور بلندی کو سلام کونسا ایسا بس بہے ہم کس کو لیں اگر اتنے کوئی لے لیں تو ہم اپنے تمام برادرانے وطن سے کہیں گے ابے مداری ہونا تو یہ خوشنصیبی کی بات ہے بے شک بے شک بے شک جس کی قسمت میں مداری ہونا لکھا ہوتا ہے بے شک بے شک آدمی تندیر جس کے لیے لکھ دے اس کو دامنے قبل مدار کے ان اولاد کے ذریعے حلقہ ارادت مل جاتا ہے وہ مرید ہو جاتا مداری ہونا یہ مقدر کی بات ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی سلسلے الحمدللہ ہماری نشٹیجوں سے گلشن نلالازار کی باتیں کیا کرو مجھ سے میرے مدار کی باتیں کیا کرو یہ در سے دے رہا ہے مدارے جہاں کا در نفرت کی چھوڑو پیار کی باتیں کیا کرو سبحان اللہ ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں اور دنیا والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر تھوڑا سا احسان کسی کے اوپر کوئی کر دے مثلا کسی کو لاک دو لاک روپے دیتے جب بھی وہ ملے گا موقع نہیں دے گا جس نے لیے ہیں وہ پہلے سلام کرے گا سلام تو گے گا کیونکہ اس کے میرے اوپر دو لاک روپے کا احسان ہے بولو ہے کہ نہیں ہے کوئی آپ کو فری میں آپ کے گھر سے یہاں تک گاڑی میں لے آئے اس کا احسان ہے کہ نہیں ہے کہیں ملے گا آپ مانوگے کہ نہیں مانوگے اس کا اعتراف کروگے کہ نہیں کروگے ہم کہتے ہیں کتب المدار کی عظمت اپنی جگہ مقام عویسیت اپنی جگہ حامل مقام سمجیت اپنی جگہ واصل مقام محبوبیت اپنی جگہ آپ فرد الافراد بھی ہیں آپ سمسل افلاق بھی ہیں آپ کتب الارشاد بھی ہیں آپ حامل مقام سمجیت میں ہیں اے مدار اگر تیرے روزے کی بات کروں تو پیر و مرشد حکیم الامت بابا اے قوم و ملت نے گنگے کی چوٹ پر بہت پہلے فرمایا تھا تیرا افتیار و منصب کوئی جانتا نہیں ہے تیرا عمر بھر روزہ یہ بتا رہا ہے ہم کو تیرا مثل اولیاء میں کوئی دوسرا زندہ بات زندہ بات واف واف سبھان اللہ سبھان زندہ بات زندہ بات ہم نے کبھی گوثی آدم اللہ تعالیٰ ان کی شان میں نہ گستاقی کی ہے نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی گستاقی کا کوئی ایسا فرمان دیا نہ کبھی تعلیم دی الحمدلللہ گنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ابھی جو مہینہ گزرا کہ آدمی شریف کا نہ وہ پرشان ہو جاتے ہیں کس کی قرآن کھانی گوثی پاک کی قرآن کھانی ہو رہی ہے گیار بھی ہو رہی ہے ہم گوثی پاک کی گیار بھی کریں پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ بفادار نہیں ہم بفادار نہیں تم بھی تو خود دار نہیں جتنی گوثی آدم کی گیار بھی سلسلے مداریہ کے لوگ کرتے ہیں قسم خدا کی میرے مدار کی سلسلے کے لوگ بھی نہیں کرتے ہم گوثی آدم کی گوثی جندہ بات کے نعرے اپنے اسٹیجوں میں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہم کل مدار کی منقبض کے ساتھ گوثی آدم کی منقبضی پڑھتے اور اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ تمہارے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے گوث نے بھی کہا غریب نواز نے بھی کہا ہم نے بار بار دیکھا کہ خدب المدار کے چہرے پر ہما وقت ساتھ نقاب نور کی پڑی رہتی تھی اگر ایک دو نقاب ہٹ جاتی تھی تو مخلوق خدا سجدے میں گر کر پڑتی تھی لا الہ ایز اللہ محمد رسول اللہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے میرے بھائی بڑا افسوس ہوتا ہے مکنپو شریف میں آنے کے بعد الحمد اللہ ہر شخص یہ اطلاف کرتا کہ میں بھی مداری میرا باپ بھی مداری میرا دادا بھی مداری پار لکڑ پکڑ سکڑ حد تو یہ ہے کہ ہم سے وفادار کم ہی نکلیں گے اب قبر میں کھوڑ کے دیکھو ہم ہی نکلیں گے کھوڑ کے دیکھو ہم ہی نکلیں گے بولے ہمارے اب بغی مکنپو شریف تین مرتبہ کوئی بتاشے لیے یا مٹھائی کی کوئی شریع نہیں لی تین مرتبہ ماری کئی مولانا ہم نے یہ فرمانا کہ آپ کتنے بار بار گاہے مدار میں حاضر ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ مکنپو کہاں پیدا ہوئے کتب مدار کی دعا سے پھر بھی نہیں دیکھا کہ مکنپو کہاں ہے اگر نہیں ملتا مکنپو کا پتہ اجمیر چلا جا خواجہ سے پوچھ لے تو آپ اسٹریشن پہ اتر کے جب درگا جائیں گے جس روڈ پر چلیں گے اس روڈ کا نام مدار روڈ ہے اور اوپر جالے جاؤ کوکلہ پہاڑی پر تو کس کا چلا ہے فرماتے بچ پر مدار کا نہ جوانی مدار کی واللہ ہے عجیب کہانی مدار کی اور اللہ جانے کون سی منجل کی تھی تلاش ہر ایک جگہ پہ پائی مشانی مدار سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بچ پہنچے کوکلہ پہاڑی 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 سوچتا ہے کہ چڑھیں گے کئی سے اور چڑھ گیا تو سوچتا ہے کہ اتریں گے کئی سے یہ تو کرم ہے میرے مدار کہ وہاں دم مدار بیڑا پار کی صدا بلند کرتا ہے اور آرام سے چڑھ بھی جاتا ہے اتر بھی جاتا وہاں پہنچے ملاقات ہی جو وہاں پر صلاح تھے موجود بولے حضرت جانتے ہیں آپ یہ کس کا چلہ ہم نے کہ بتائی کہ یہ بڑے پیر صاحب کا چلہ کس کا چلہ ہے میں نے کہ مولا بھائی ایک بات بتائی میں بہت ادنا سی کھا کے کون چائے مدار ہوں مجھے کچھ نہیں آتا بڑا کم تر ہوں اتنا بتاؤ کہ گوھ سے پاک ایک سال تو بڑی دور پہلے آپ یہ بتاؤ چلہ کہتے کس کو کہا چار مہینے تو بڑی دور کی بات تم ثابت کر دو کہ چار گھنکے کے لیے بھی گوھ سے آزم اگر ہندوستان آئے ہو تو ہم تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار سبحان اللہ حق کا پیغام کیوں نہیں دیتے حقانیت کا پیغام دو صداقت کا پیغام دو یہی نشن کنپل مدار کی بارگاہ بڑے پیر صاحب ایک دن کے لیے بھی نہیں آئے پھر آپ کہتے وہ چلہ ہے کس کا بولے بڑے پیر صاحب کا پھر اگر یہ کہہ دو گے کہ میرے مدار کا ہے تو کون سہر جا جائے اگر زبان سے سچائی بیان کر دو کہ یہ چلا حضور شہن شاہ ویلائیت واسل وقام محبوبیت حامل مقام سمدیت فرد الافراد شمس الافراد قدب الارشاد کا ہے دنگے کی چھوٹ پر کہو دلوں میں پیار کس درجہ مدار العالمی کا ہے جسے دیکھو وہی شہدہ مدار العالمی کا ہے میرے سرکار نے شورت میں چھوڑی سرزمی کوئی جہاں دیکھو وہاں چھلا مدار آپ چھلوں کی بات کروگے تھک جاؤگے آپ چگمے کی بات کروگے تھک جاؤگے آپ روزے کی بات کروگے تھک جاؤگے اور آپ روزے کی بات کروگے تو بھی تھک جاؤگے یہ سعداد بیٹھے ہیں آخری بات پیش کرو وقت میں گنجائش نہیں میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اتنی دعائیں مل گئیں یہ میری کامیابی کے دیوست بہت ہے کیونکہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ علامہ مولانہ مفتی سارے کے سارے محدث اور مفقر کے لبادے پل کے اسی طرف اتار کے آتا ہے اندر نہیں آتا اندر جو بھی آتا ہے وہ غلام مدار العالمین بس آخری بات اور پیش کر دوں حضور سین شاہ بلایہ سرکار مدار العالمین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لاؤ گوشت کی گوشت پر لاکو سلام نہیں عربوں نہیں کھربوں نہیں انگنہ سلام بے شمار سلام ہم خواجہ کی خوضیت کو بے شمار سلام کہیں ہم باہیس کی براست کو بے شمار سلام کہیں ہم مقدمہ اشرف کی اشرف کو بے شمار سلام کہیں کیونکہ وہ بھی میرے مدار کے خلیبہ ہیں ہم جتنے بزرگ بھی ہمارے دنیا میں مقدمہ مائم ہو بابا تاج دین ہو شکر دنیا ملیلی ہو حالی مدینہ الولیاء بھی ہیں بے سف بے سف مدینہ الولیاء یہ مدینہ 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 اور یہاں پر ایسے ایسے ولی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پتہ نہیں کیسے ہیں لیکن عالم یہ ہوتا ہے ان کا کہ یہ سارے بزرگوں کیوں اگر واقعی آپ کو پہچان نہ ہو ہوتا تو یہ کہنے دو جب ان کا جلبہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی قدا ہے مگ دیکھ داد کا عالم کیا ہوگا جب ان ت nível دائیں شاہان زمانہ کی جھولی اولاد کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم ہے تم مدار کی بات کرتے ہو تم قدب المدار کی سخصیت کی بات کرتے ہو ارے میرے قدب المدار کی بات تو بڑی دور کی ہے ان کے روزے کی بات تو بڑی دور کی ہے آپ سارے ولیوں میں ہم ہر ولی کی ولایت کو سلام کرتے ہیں ہم ہر بزرگ سے محبت کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ گوسے آدم صرف قادریوں کی پروپرٹی کا نام نہیں ہے گریب نوات صرف چشتیوں کی پروپرٹی کا نام نہیں ہے وارسے دیوہ صرف وارسیوں کی پروپرٹی کا نام نہیں ہے یہ اللہ کے ولی ہیں اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رب کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے آپ لائیں کوئی ایسا ولی لائیں جس نے پانچ سو چھپن سال کا روزہ رکھا ہو کلب و روز قیامت ہر شخص کو اپنا اپنا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہے بولو دینا ہے کہ نہیں دینا یہاں بیٹھ کے کتنے بار سوان اللہ کہا آپ کو اس کا حساب بھی رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا اور لینا ہوگا نماز ہے روزہ ہے حجز زکات ہے جو بھی فرائز ہیں اگر آپ نے کیے ہیں یا نہیں کیے اس کا حساب آپ کو رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا مگر کچھ ایسے نوافل بھی ہیں جس کا حساب آپ کو رب کی بارگاہ میں جا کر کے لینا ہے یا اللہ تُو نے ایک مہینے کے روزیں فرض کیے تھے رمضان کے اگر میں نے رکھے ہیں تو بھی تُو اس کا حساب لے لے اگر نہیں رکھے ہیں تو بھی تُو اس کا حساب لے لے مگر اے میرے پروردگار میں نے تو ستائیس میں رجب المرجب کو میراج النبی کی نزبت سے بھی روزہ رکھا تھا اس کا حساب مجھے دے دے میں نے یومی آسور میں روزہ رکھا تھا حسین کی محبت میں اس کا حساب مجھے دے میں نے پنڈرہ شابان کو روزہ رکھا تھا نفنی اس کا حساب مجھے دے اے پروردگار تُو نے نمازیں پاتھ فرض کی تھی فجر زہر اثر مغرب اور اے شاہ یہ میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کا حساب لے لے مگر الہی میں نے کبھی اشراق بھی پڑھی تھی میں نے کبھی چاشت بھی پڑھی تھی میں نے کبھی اببہ بین بھی پڑھی تھی اے اللہ میں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کبھی تک جہاں چچی نماز بھی ادا کی تھی جو نفل میں نے کیے ان کا حساب دے دے کسی نے ایک روزہ رکھا اس کا حساب مانگ رہا ہوگا کسی نے دو روزی رکھے اس کا حساب مانگ رہا ہوگا کسی عابد کو عبادت پر ناز ہوگا چالیس سال کی وہ حساب مانگے گا رب سے کسی کو ناز ہوگا پچاس سال کی عبادت پر وہ نوازت کا حساب مانگے گا رب سے مکر اسی محشر کے میدان میں شمشل افلاق کی شکل میں قدبل انشاءت کی شکل میں ایک ذات مدار الہرمین کی ہوئے گی اور کہے گی اے اللہ میں نے تو پانسو چھپن سال کا روزہ رکھا میں نے پانسو چھپن سال کا روزہ رکھا ایسی عبادت کی ایسی ریاضت کی کہ میں نے اپنے چودہ سوی ویلنز خلفہ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی کہیں بڑھ کر کے چلے چھوڑے ہیں آئے اللہ اس کا حساب دے دے رب فرمائے گا میرا ایکان کہتا ہے میرا وزدان کہتا ہے اے مدار جس کو چاہو بخشبہ ہو جس کو چاہو اس کی تم سفارش کرو اور اس کو جنت میں داخل پڑھائیں گے نہیں ہم مولانا بنائیں گے نہیں مدینت الولیہ مدار علوم میں دستار بندی کرائیں گے نہیں جب بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں تو عالم کہاں سے آئیں گے حافظ کہاں سے آئیں گے یہ پیغام لے کر جاؤ اگر اللہ نے تین بیٹے دیئے ہیں تو ایک بیٹے کو سلسلہ مداریہ کے لیے ہم پڑھائیں گے سبحانہ عام ہے ملسنہ لالہ زار کی باتیں کیا کرو مجھ سے میرے مدار کی باتیں کیا کرو یہ در سے دے رہا ہے مدارے جہاں کا در نفرت کی چھوڑو پیار کی باتیں کیا کرو وما علیہنا زندہ بار زندہ بار موسیقی